اسلام علیکم جی پاکستان کی سیاسی الیٹ کے اندر بہت سارے کردار ہیں ان کا اپنا ایکٹ کرنے کا طریقہ ہے لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چیزوں کو ڈکھ دیتے ہیں وہ اس حوالے سے زمیدار آدمی ہے زمیدار کیا ہوتا ہے اس کا درخت ٹوٹ جائے تو وہ اس کو وہیں پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ درخت کی ٹہنی اگلے دن نئی پھونٹ پڑے گی کونپل اور اگلے سال نیا درخت اگائے گا زرداری جو صاحب جو ہیں وہ چیزوں کو رکھ کے انتظار کرتے ہیں کہ جب دوسری پارٹی جو ہے اس کو ضرورت پڑے پوچر ہے بیسیکلی پوچر سے مطلب ہوتا ہے کباریا پوچر ہیں اور پوچر انتظار کرتا ہے چیز کو رکھ کے کہ جب کسی کو اس کی ضرورت پڑے تو وہ پھر اپنی من مرضی کا ریٹ لگائے تیسرا پلئیر جو ہے نا جی جس کا نام ہے عمران خان میں مولانا کو چھوڑ رہا ہوں اس میں ان کی بھی خصوصیت کسی دن بیان کریں گے وہ ان کے ساتھ چونکہ ایک تعلق ایسا ہے تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ کہتے ہیں خود کو مائنڈ گیم کا ماستر اور یہ ایسی گیم چلاتے ہیں جن کا خیال ہوتا ہے یہ اپنے مخالفین کو دکھ کرنے کے لیے ہمیشہ سرپرائز کرتے ہیں ان کے مطلب ایک سے ایسی مخالف جو ہے اس نے پچاس کروڑ روپے دیا پچاس کروڑ روپے دیا نقد ساتھ میں پلارٹ دیا اور نتیجے کے طور پر شوقت خانم بنا انہوں نے کہا کہ ہم تو ہر سال اس کو دس کروڑ روپے کی زکاة دیتے ہیں یہ ہمارے اخلاف تو نہیں بھونکے گا عمران احمد خان نیازی نے اپنے کتونوں کو بھیجا جو اس کی بستر مرگ پہ پئی ہوئی بیوی کی بھی تشویریں کھینچ کے وہاں سے لائے ٹھیک ہے اور بتایا لوگوں کو باہر وہاں پہ کھڑے ہو کے کہ جناب اندر وہ مری نہیں ہے وہ مر رہی ہے وہ کوئی نہیں مر رہی وہ ڈرامے کر رہی ہے اس بچاری کو پھر مرنا پڑا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں واقعی بیمار تھی اس نے ایسی یہ اب وہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ اور کتنی گھٹیا لیول تک چلا جائے گا اس پر اتنے حسانات کیا ہوئے ہیں لیکن وہ اس سے اگلے گھٹیا لیول پہ گیا ٹھیک ہے جناب عمران احمد خان نیازی ہر اس شخص کی کردار کشی کرنا اس کو گالی بکنا اور اگر وہ دوست ہے تو اس کو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے زلیل کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے جس نے اس کے اوپر ایک آنے کا بھی احسان کیا ہو یہ ان کے دوستوں کے ہاں مشہور و معروف مقالعہ ہے ٹھیک ہے تو اب جناب کیا مقالمہ ہے اب جناب جو ہے وہ کیا ہوا ہے اب یہ ہوا ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے کل فیصلہ باد کے جلسے کے اندر کھڑے ہو کے اپنے محسن خود کو جنم دینے والے پالنے والے پوسنے والے تین ویا کروانے والے اور وزیراعظم بنانے والے بقول فہین گوھر بٹھ کے اور پالے آپ پوسیہ تین وری ویا کریا تو وزیراعظم بنایا یہ تمام کرنے والی پاک فوج کے سپاہ سالار کے اوپر متوقع سپاہ سالار کے اوپر انہوں نے چڑھائی کر دی جب اس کا ردعمل آنا شروع ہوا تو پھر انہوں نے اپنا جو پانہ ٹینڈا تھا جو ٹریکٹر ٹرالہ تھا جو بھی تھا ان سب کو کہا کہ کرو میرا دفعہ تو پھر جناب اللہ آپ کا بھلا کرے عصد عمر صاحب فواد چودری صاحب اور شیری مزاری صاحبہ اور جتنے بھی چھوٹے منڈے ٹی ڈی پانڈے واقع ہیں انہوں نے اس کا دفاع شروع کر دیا اور فوری طور پہ ارسلان نامی ایک جو گھنڈا ہے سوشل میڈیا گھنڈا ہے اس نے ٹریٹر غدار یعنی کہ غدار باجوا کا ٹرینڈ ٹاپ پہ کیا ہوا ہے میں یہ ویلوگ بنانے جس وقت آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں اس وقت یہ ٹرینڈ ٹاپ کا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی اس کے اوپر بھی اگر فوج کی طرف سے رد عمل نہ آتا تو پھر فوج کے اس رویے کے اوپر رد عمل آتا تو لہٰذا انہوں نے آئی ایس پی آر نے رد عمل دیا آئی ایس پی آر جو ہے وہ ترجمان ادارہ ہے پاک فوج کا اور آئی ایس پی آر کے بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ادارہ بولا ہے صرف آرمی چیف نہیں بلکہ آرمی چیف کے ارد گرد جو پانچ موثر ترین لوگ ہیں ان کی بھی مرضی منشاہ اس کے اندر شامل تھی جو کچھ نے بولا ہے اور اس کے اوپر آئی ایس پی آر نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ تک میڈیا کے ذریعے پہنچ گیا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے اس خیالات سے رینگ سینڈ فائل کے اندر بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہے اس سے پہلے یہ سٹیٹمنٹ جو تھی یہ مرہوم منور حسن صاحب جو تھے امیر جماعت سلامی جو تھے ان کی بیان کے بعد یہ سٹیٹمنٹ ہم نے دیکھی تھی اور تب سے لے کے اب ہم نے یہ سٹیٹمنٹ دیکھی ہے سید منور حسن صاحب اس کے باوجود کے جماعت سلامی کے پسندیدہ ترین امیر تھے جماعت سلامی نے کمال اقل مندی سے کام لیتے ہوئے اگلی دفعہ ان کو منتخب نہیں کیا تھا جماعت کی روایت رہی ہے کہ جب تک امیر جو ہے وہ خود معذرت نہ کر لے وہ اس کو منتخب کرتی رہتی ہے ان کے جو ارکان ہیں وہ ان کو منتخب کرتے رہتے ہیں ویسے بھی وہ الیکشن نہیں ہوتا اس تصواب ہوتا ہے تو وہ ان کو منتخب کرتے رہتے ہیں منور حسن صاحب کینڈیڈیٹ بنے لیکن ان کو منتخب نہیں کیا گیا اور سراج الحق صاحب کو ان کے جگہ منتخب کر لیا گیا اس وقت بھی اسی طرح کا بیان انہی الفاظ کے اندر آیا تھا اور اب پھر اس طرح کا بیان اب جناب عمران خان صاحب کے اس کے اوپر آیا ہے عمران خان صاحب نے فوری طور پر مائنڈ گیم چلایا ہے اور وہ چلے گئے جناب سلاب زدگان کے پاس ارینج کروایا گیا ایک جگہ پہ جہاں پہ قریب پانی نہ ہو وہاں پہ سلاب متاثرین لائے گئے چھے سلاب متاثرین تھے اور سولہ کیمرے تھے اور اس کے اندر انہوں نے آدھا ایک چمچ ڈال کے دیا چاولوں کا ایک سلاب زدگان زدہ کی پلیٹ کے اندر چاول تھے یا کیا تھا ہلوہ تھا ہمیں نہیں پتا لیکن اس کے بعد چونکہ آپ بہت ازلی کمینے لیول کے بھوکے واقع ہوئے ہیں تو پھر باقی ان کو حوصلہ نہیں پڑا کہ باقیوں کو بھی ڈال کے دیں ان کو اندر سے وہ جو بھوک ہے ان کی جول بکر ہے وہ ہیں مصوف تو وہ اندر سے اوپر آئی گیا ہے تو میں نہیں کھانا سی تو اب چونکہ کھڑے دور ہوئے تھے کرسیاں ایسے بچی ہوئی چی یہ کرسی کے پیچھے سے ہاتھ بڑا کے تو ایک کی چمچ بارنے کا حوصلہ ہوا ہے دینے کا حوصلہ نہیں ہے نا یہ جلندر کے نیازیوں کے اندر کسی کو چائے پلانے کا حوصلہ نہیں ہے سلیم ملک صاحب ہمارے پاکستان کے بہت سٹار بیٹسمن رہے ہوئے ہیں کمال کی اولے جوا کرتی تھی ان کی اور ٹائمنگ بھاری بلے سے کھیلتے تھے کمال کی ٹائمنگ تھی سلیم ملک صاحب نے کہا ساری عمر یہی کام کیا ہے گھر سے نکلے ہیں بھلے موٹسائیکل پہ نکلیں موٹسائیکل پہ نکلیں یا گاڑی پہ نکلیں ٹھیک ہے گئے ہیں کپتان کو گھر سے اٹھایا ہے راستے میں کپتان نے اگر حکم کر دیا ہے کہ بڑی یاد جوس پینے کو دل کر رہا ہے تو جوس پیا ہے اور دل ہم میں سے کسی نے دیا ہے پھر جا کے پریکٹس کی ہے پھر وہاں سے کپتان کو اٹھایا ہے گھر پہ چھوڑا ہے اور راستے میں پھر کپتان کا دل پڑا ہے کہ نہیں یہ گنے کا راست بھی نہ ہے تو وہ بھی پلوایا ہے اور پیسے بھی ہم نے دیا ہے آج تک کبھی کپتان کے موں سے یہ نہیں پھوٹا یا نکلا کہ یار یہ میں پیسے دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تسلیم ملک صاحب کی روایت کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے آگے نکر رہا ہوں تو جو انہوں نے پاکستان فوج کے بارے میں کل فیصلہ باد میں فرمایا تھا اس کا چنگا توتا پکا پیڈا رپلائے آ گیا ہے اور اب اس کے بعد پھر انہوں نے جواز پیش کرنے والی پوری چھوڑ دی ہے اور خود وہ پہنچ گئے سلاب زدگان کی حمایت کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ مائنڈ گیم کے جتنے بڑے ماستر ہیں وہ اس سٹروک کو بھی بڑے طریقے سے کھیل جائیں گے اور کیونکہ انہوں نے یہ تاثر قائم کر رکھا ہے کہ ادارے کے اندر جو ہے ان کی حمایت موجود ہے اور تاہم اپنے اس تاثر کو وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط کرتے جا رہے ہیں وہ ریڈ لائن روزانہ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے دو گز آگے رکھ دیتے ہیں جو بات جس کا آج سے پانچ سال پہلے یا سات سال پہلے تصور نہیں تھا وہ ان کا ہر پیڈ چمونہ چمارٹ ہر گلی محلے کے اندر کرتا پڑ رہا ہے میں نے جیسے کہ آپ سے عرض کیا کہ جسے میں یہ بلاغ کرنا ہوں اس وقت غردار باجوا ٹریٹر باجوا کا اردو ترجمہ جو ہوتا ہے اس کا ٹرینڈ ٹاپ کے اوپر چل رہا ہے یہ وہ کام روزانہ کی بنیاد کے اوپر کرتے ہیں وہ روزانہ ریڈ لائن آگے بڑھاتے جاتے ہیں اور وہ اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں آتا میرا خیال ہے یہ جو رد عمل آیا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ بھی آپ کو اور مجھے مطمئن کرنے کے لیے آیا ہے کہ نہیں ہم اتنی بیسٹی بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں ہم اس کا آگے سے کوئی رد عمل دے رہے ہیں اس کا ایک آنے کا بھی ایک پرسنٹ بھی فرق نہیں پڑنا کیونکہ عمران خان صاحب نے امریکہ کے اندر لابنگ کے لیے پچیس ہزار ڈالر پر منت کے اوپر جو کمپنی ہائر کی ہے اس نے امریکہ سے بھی کوئی نہ کوئی بیان کڑوا مارنا ہے عمران خان کی حمایت میں بھلے چار سینیٹر رال کے ہی دے دیں بیان ٹھیک ہے پچیس ہزار ڈالر ہے میں تو خرچ نہیں نہ ہو رہا تو چار سینیٹر مل کے بھی وہ بیان دے دیں گے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اس کے بعد اس کو منور کر لیں گے کیونکہ ارسلان بیٹا اور ان کے ساتھ ان کی والدہ پنکی پیرنی المشروف المعروف بشرا بی بی جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں تو وہ اس کو ایسا منور کریں گے اپنے کنٹرولڈ میڈیا کے ذریعے اور خاص طور پر جب مینسٹری میڈیا کے اوپر جو لوگ آئی ایس پی آر نے چون چون کے ڈریکٹر نیوز کنٹرولر نیوز اور فلانا نیوز اور ٹمکانا نیوز بڑھ رہے تھے وہ ابھی تک اپنی پوری جاہ و حشمت کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور وہ پھر اس کو لے کے چل پڑیں گے یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری ہے اور جاری ہے ساری ہے ایسے میں بہت سارے لوگوں کو بہت ساری امیدیں لگی ہوں گی کہ عمران خان صاحب نے بم کو پاؤں مار دیا ہے یا اپنے پاؤں پہ کلارا مار دیا ہے اور ایس پی آر کا بڑا رد عمل آگیا ہے میرا نہیں خیال عمران خان صاحب مائنڈ گیم کے ماہر ہیں اور یہ ان کی مائنڈ گیم کا ایک نیا پہلو ہے وہ ریڈ لائن اٹھا کے اور پنڈی کی طرف لے گئے ہیں آپ دیکھئے اس کا کیا ہوتا ہے لیکن فی الحال مجھے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے کوئی بھی چیز موو کرتے ہوئے نظر نہیں آرہی آپ کو نظر آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ تا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کرے